انسی بی کی ٹیم پہنچی ہے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سبسو بھئی شاروک خان آج پہنچے تھے اپنے بیجے سے ملنے کے لیے آر تھا روڈ جین اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے شاروک خان کے منگلے یعنی کہ منتق میں انسی بی کی ٹیم پہنچی ہے شاروک خان کے گھر انسی بی کی ٹیم پہنچی ہے مصطفیٰ شیخ ہمارے سامراتہ جڑ گئے ہیں زیادہ جانگاری کے ساتھ مصطفیٰ یہ انسی بی کی ٹیم کا شاروک خان کے گھر پہنچنے کے پیچھے کیا مقصد اور کیا کچھ جانکاری ہے اس پوری خبر پر یہ بلکل شاروک خان کے بیٹے آرین خان کو ارسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی اٹکلے لگائی جا رہی تھے کہ انسی بی کی ٹیم چھاپے ماری کر سکتی ہے آرین خان کے گھر پر کچھ اور سبوت جو ہے وہ اکھٹا کرنے کے لیے آج جان کر یہ مل رہی ہے کہ منت پہت چکی ہے انسی بی کی ٹیم انسی بی کی ٹیم جو ہے وہ منت کے اندر ہے سرچ آپریشن کر رہی ہے مانا جا سکتا ہے کہ آرین خان کا بیڈروم اور باقی کا علاقے جہاں پہ انسی بی کو شک ہو کہ انہیں کسی چیز کی ریکوری ہو سکتی ہے اس کیس سے جوڑے کوئی سبوت اکھٹا ہو سکتے ہیں وہ سارے سبوت اکھٹا کرنے کے لیے انسی بی کی ٹیم اس وقت شاروک خان کے گھر منت پر پہنچ چکی ہے آپ نے جیسے کہ بتایا تھا آج ہی وہ دن تا صبح میں جب شاروک خان اپنے بیٹے آرین سے ملنے کے لیے گئے تھے ارثر اوٹ جیل وہاں پر ملاقات ہوئی دونوں کی پیج اس کے بعد شاروک خان منت پر واپس آ گئے تھے اور اب انسی بی کی ٹیم پہنچ چی ہے یعنی کہ انسی بی کی ٹیم منت پر پہنچ چی ہے شاروک خان بھی منت پر موجود ہے جو سرچ آپریشن ہے وہ کیا جائے گا کیس سے جو لیے ڈاکیومنٹ سے انہیں کھا گالا جائے گا اور ہو سکتا ہے شاروک خان اور باقی کے جو گھر کے رہیواسی ہے ان کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی جائے ان سے بھی پوچھ سارچ کر سکتی ہے انسی بی کی ٹیم تو انسی بی کی ٹیم منت پہنچتے ہوئے جو ویجولز ہیں وہ سامنے آئے ہیں وہاں پر ایک ٹیم پہنچی ہوئی ہے آرین خان کو جو ارسٹ کیا گیا تھا ڈرگ کے اس ماملے میں اس سے جوڑا ہوا یہ سرچ آپریشن مانا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سرچ آپریشن میں کیا کیا ہے ایویڈنس انسی بی کے ہاتھ لگتے ہیں مصطفیٰ ساتھی جانا چاہیں گے اس ٹیم میں لگتا ہے کتنے لوگ ہیں کتنے صدسیں ہیں جو اس وقت شاروک کے گھر پر ہیں بلکل ایک اوفیشیل اور اس کے ساتھ تین جو لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ایسی ٹیم ایک پوری پہنچی ہوئی ہے گاڑی وائٹ کلر کی آپ دیکھ پائیں گے کہ منت پر کھڑی ہے منت کے بنگلے کے اندر وائٹ کلر کی گاڑی میں یہ ٹیم پہنچی ہے اور جو سرچ آپریشن ہے اس کو انجام دے رہی ہے تو ایک طرح سے اس پورے کیس کے لیے یہ مہتوپون بات ہوگی کہ شاروکھن کا گھر منت جہاں پر کل تک لوگ فوٹو کچھائے کرتے تھے آج انسی بی کی جو سلوٹس ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے باقی جو علاقے ہیں بنگلے کے ان وہاں پر بھی سرچ آپریشن کیا جا سکتا ہے ابھی تو یہ بتا نہیں جا سکتا کہ کیوں یہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن سرچ آپریشن کے بعد شاید انسی بی اس ماملے میں تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں کلوز دے کہ آخر کیا ریکاوری اور کیا مقصد تھا منت پر ریٹ کرنے کا پورے کیس کے سامنے آنے کے اتنے دنوں کے بعد بلکل کیا یہ چانکاری مصطفیٰ آپ کو کہ منت میں اس وقت شاروک اور گوری دونوں ہی موجود ہیں مصطفیٰ جی بلکل جیسے کہ صبح میں دیکھا گیا تھا شاروک خان ارثروڑ جیل گئے تھے ارثروڑ جیل کے بعد وہ منت پر اپنے گھر پر پہنچے تھے اس کے بعد سے شاروک خان کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے حالانکہ یہ پہلی بار تھا شاروک خان جب پبلک کے سامنے آئے پورا کیس سامنے آنے کے بعد سے اس کے بعد وہ منت پہنچے تھے آرین خان کو ملنے کے بعد اب یہ اٹکر لگائی جائے رہے ہیں کہ شاروک خان شاید منت پر ہی موجود ہو جب یہ نسی بی کی ٹیم پہنچے ایک طرح سے سرپرائز وزٹ یہ ہے کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کیونکہ آرین خان کافی دنوں سے چودہ دن ہو گئے ہیں آرین خان نسی بی کی کسٹڈی میں نہیں ہے ارثروڑ جیل میں ہیں چودہ دنوں کے بعد اس سرچ آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے کیونکہ سبوت نسی بی کے ہاتھ ایسے لگے ہیں جس پر اس سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے یہ جانکاری تھوڑے دن میں مل پائے گی بلکل اورز بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے مصطفہ چرنکی پانڈی کی بیٹی آنانیا پانڈے جو ہے ان کے گھر بھی پہنچی ہوئی ہے نسی بی کی ٹیم اس بارے میں کوئی سوچنا کوئی جانکاری جی بلکل آنانیا پانڈے جو ہے انہیں اس کے گھر پر بھی ایک ٹیم پہنچی ہوئی ہے آنانیا پانڈے مانا جا رہا تھا کہ جو چیٹ سامنے آئے تھے آریان خان کے اس چیٹ میں سے ایک نام ہو اور اسی لیے ان کو جو ہے سرچ آپریشن ان کے گھر پر بھی کیا جا رہا ہے نسی بی کی ٹیم کی طرف سے اس ماملے میں آگے زیادہ جانکاری آنا ابھی باقی ہے کہ سرچ آپریشن ہے یا انہیں سمند کیا جا رہا ہے ایک آگے کی کاروائی کیا ہے لیکن ایک طرح سے اس پورے ڈرکس کیس میں نسی بی آج ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے ایکٹیو موڈ پر ایک ساتھ دو جگہ پر دو سیلربیٹیز کے گھروں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں سرچ آپریشن ریڈ اور نسی بی کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے سوشاند ماملے میں ہم نے دیکھا تھا مصطفیٰ ایک کے بعد ایک کئی سیلپس جو تھے ان کے گھر پر نسی بی کی ٹیم پہنچ رہی تھی اور پھر وہاں پر ریڈ ڈالے جا رہے تھے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے نسی بی کو کچھ ایسا کلو ملا ہے جس کے بنا پر شارک کے گھر یعنی کہ منت میں بھی نسی بی کی ٹیم ہے اور ارنیا پانڈے کے گھر پر بھی وہ موجود ہے بہت ممکن کہ کچھ اور بھی نام سامنے آ سکتے ہیں جی بلکل اگر آپ دیکھیں کہ بولی ووڈ سے جڑے لوگ اکثر بولی ووڈ سے جڑے لوگوں کے ہی سمپرک میں ہوتے ہیں جب فون سیز کیے جاتے ہیں تو آپ کے پورے چیٹ کو کھنگالا جاتا ہے اس پورے چیٹ میں آپ جو بھی باتیں کر رہے ہوں گے وہ ایسی بی کے سامنے آ جاتی ہے پھر ادھر سے جو کیس ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ آرین خان کے معاملے میں بھی ہوا ہے ان کا فون سیز کیا جاتا پھر ان کے چیٹ جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان چیٹ کو سامنے لگا ان لوگوں کے اوپر ریڈ کر ان سے زیادہ جان کا ہی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جو لوگ جن پر سرچ ہو رہا ہے ان کے اگر فون سیز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے اور کوئی جان کا ہی سامنے آ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سی بی اس پورے معاملے میں ایک طرح سے کافی ایکٹیو آج دکھ رہی ہے پورے ڈرکس جو ریڈز ہیں وہ ہر جگے پر کچالو ہے آرین خان کی بیل یہرنگ تو ہی ہائی کوٹ کے ساپاس لیکن اس سے پہلے لگتا ہے کہ ان سی بی اور سبوت ایکٹا کا آرین خان کے خلاف جو کیس ہے اسے مضبوط کننے کی کوشش میں ہے بلکل